ہیلو فرینڈز ملکم ٹو مائی چینل فرینڈز آج ہم بنائیں گے لوکی کی سبجی دیکھتے ہیں لوکی کی سبجی بنانے کیلئے ہمیں کنچی جو کی ضرورت ہے یہاں پر میں نے ایک لوکی لیا ہے اسے اچھے سے میں نے چھیل کر کے ساف کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے ہم نے اس کے بڑے پیسز کر لیا ہے اور دو آلو لیا ہے میں نے یہاں پر اسے بھی چھیل کر کے ساف کر لیا ہے لسن لیا ہے تین کا لیا انہیں بھی بارک کٹ لیا ہے آدھا پیاز اسے بھی میں نے بارک کٹ لیا ہے اور دو لال مرچ اب ہم مسالے دیکھ لیتے ہیں یہاں پر میں نے لیا ہے سابو جیرہ مرچ پاوڈر حلدی پاوڈر دھنیا پاوڈر ہم سبھی مسالوں کو سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں اور سبجی کٹ کر کے رکھ لیتے ہیں ہم لوکی کو چھوٹے پیسز میں کٹ لیں گے اس طریقے سے ہم سبھی لوکی کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ لیں گے بہت ہی آسان ریسپی ہے اور اگر آپ اس طریقے سے لوکی بنائیں گے تو بہت ہی چیسٹی سبجی بنے گی ایک بار اس طریقے سے لوکی کو بنا کر جیروں ٹرائے کیجئے گا اس طریقے سے ہم ساری لوکی کو چھوٹے پیسز میں کٹ لیتے ہیں ہمارے لوکی کٹ چکی ہے دیکھیں فرنس ہم نے ساری لوکی کٹ کر کے رکھ لیا ہے اسے میں نے ایک برطن میں رکھ لیا ہے ہم برطن کو گیس پہ رکھ دیتے ہیں میں نے گیس کی فلم کو آن کر دیا ہے اور اس میں آدھا گلاس پانی ڈالیں گے ہمیں زیادہ پانی نہیں ڈالنا ہے کیونکہ لوکی سے بھی پانی نکلتا ہے بس آدھا گلاس ہی پانی ڈالنا ہے اور ہم اسے لوٹو میڈیم خلیم پر بول ہونے کے لیے رکھ دیتے ہیں تھوڑا سا نامک ڈال لیں گے اس سم لوکی کے اندر سے جو بھی پانی رہے گا وہ آ جائے گا نکل کر کے باہر اور ہم ڈھگ دیتے ہیں لوکی کو لوکی کو سوفٹ ہونے تک ہمیں پکانا ہے ہمیں زیادہ دیتے تک لوکی کو پکانا نہیں ہے ہم اسے کھول کر کے دیکھ لیتے ہیں کافی ٹائم ہو چکا ہے ہماری لوکی اچھے سے سوفٹ ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم اسے اتار کر کے ٹھنڈا ہونے کے لیے ڈھگ دیتے ہیں اب ہم اس پہ پرسن رکھ دیتے ہیں گرم ہونے کے لیے اب ہم اس میں بیجی ٹیبل آئل ڈال لیں گے آپ کو یہ بھی بیجی ٹیبل آئل یوز کر سکتے ہیں یہاں پر میں مسترڈ آئل کے یوز کر رہی ہوں ہمارا تیل ابھی گرم نہیں ہوا ہے جب تک ہمارا تیل گرم ہوتا ہے ہم لوکی کو اچھے سے میس کر لیتے ہیں میسر کی سہائیتہ سے بلکل نئی ریسپی ہے اگر آپ اس طریقے سے لوکی بنائیں گے تو بہت ہی ٹیسٹی سبجی بن کر کے تیار ہوگی اس طریقے سے ہمیں لوکی کو میسر کی سہائیتہ سے میس کر لینا اچھے سے نئس کرنا ہے اس طریقے سے ہماری ساری لوکی میس ہو چکی ہے ہمارا تیل گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے جیرہ یہاں پر میں نے آدھا چمت جیرہ ڈال دیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے لال مرچ میں نے دو لال مرچ لیے تھے انہیں بیچ سے میں نے توڑ کر ڈالا ہے انہیں بھی اچھے سے کالے ہونے تک بھون لیں گے جیرہ بھی اچھے سے بہن سی اچھا ٹیسٹ آتا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے لیسول ساتھ میں ہم اس میں ڈالیں گے پیاز باری کٹا ہوا اسے بھی اچھے سے براؤن ہونے تک بھون لینا ہے مرچ مرچ پاوڈر ایک چمچ دھنیا پاوڈر ایک چمچ آدھی چمچ خلدی پاوڈر اب سبھی مسالوں کو اچھے سے مکس کر کے تھوڑی دیر کے لیے بھوننے کے لیے ہم چھوڑ دیں گے بھوننے میں مسالوں کا بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور ان کا کچھاپن برکل ختم ہو جاتا ہے آلو کے ساتھ میں مسالے بھی ہمارے بھون جائیں گے اس طریقے سے برکل اچھے سے بھون کر کے تیار ہو جائیں گے اب ہم انہیں برکل لو فلیم پر تھوڑی دیر کے لیے ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں پکنے کے لیے آلو کو ہلکی ایسا نرب ہونے کے لیے کیونکہ ہم سبجی میں پانی بھلکل بھی ڈالیں گے نہیں اب ڈھکن لگا دیتے ہیں اور بس ایک سے ڈیڑھ منٹ تک ہی ہمیں رکھنا ہے یہ دیکھئے فرنس میں نے کیس کی فلیم کو بھلکل لو کر دیا تھا اس سے ہمارے مسالے جلے نہیں ہم نے اس میں پانی نہیں ڈالا تھا اب ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا نمک تھوڑا ہی نمک ڈالنا ہے کیونکہ ہم نے لوکی میں پہلے ہی نمک ڈال رکھا ہے اب سبھی مسالوں کے ساتھ میں مکس کر دیتے ہیں نمک کو اچھے سے اب ہم اس میں لوکی کو بھی مکس کر لیں گے ہماری لوکی اچھے سے سوپٹ ہو چکی ہے اب ہماری لوکی میں جو بھی پانی ہے بس اسی پانی میں سبجی بن کر کے تیار ہوگی ہمیں اوپر سے کوئی بھی ایکس ٹرا پانی اس میں نہیں ڈالنا ہے اس طریقے سے بنی ہوئی لوکی کی سبجی کا بہت ہی اچھا ٹیش سے بنا کر کھانا پسند کریں گے بہت ہی اچھے اور نئی ریسی پی ہے اس طریقے سے یہ دیکھئے پر کتنا اچھا اس کا کلر آر رہا ہے اب ہم اسے ڈھک کر کے چھوڑ دیں گے پکنے کے لیے لوک فلیم پر ہمیں گیس کی فلیم کو لو رکھ نرم نہ ہو جائے اور لوکی کا پانی برکل سوک جائے یہ دیکھئے فرنس ہم بیج بیج میں سبجی کو چلاتے رہیں گے اس طریقے سے ہمیں بیج بیج میں سبجی کو چلاتے رہنا ہے کیونکہ ہم نے برکل بھی پانی نہیں ڈالا ہے تھوڑی دیر کے لیے اور یہ دیکھئے فرنس ہماری سبجی اچھے سے پک چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں برکل پانی سوک گیا ہے بہت اچھی اور ٹیسٹی سبجی بن کر تیار ہوئی ہے بہت اچھی خوزبو آ رہی ہے ایک کی سبجی کو بنا کر دیکھ بہت ہی آسان ریسپی ہے آپ کو بہت پسند آنے والی ہے اب ہم سبجی کو ایک برچن میں سب کر لیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اچھی اور ٹیسٹی سبجی بن کر تیار ہوئی ہے تو ایک بار جرور ٹرائی کیجئے اس طریقے سے لوکی کی سبجی آپ کو بہت پسند آنے والی ہے آپ اسے چپاتی سے کھا سکتے ہیں پھراٹھو سے کھا سکتے ہیں پوری سے کھا سکتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی سبجی بن کر تیار ہوئی ہے اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئے تو میرے چینل کو لائک پہ اور سسکرائب کرنا نہ بھولے سائنک یو موسیقی